بھارت میں پانچ اکٹوبر سے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے شروعات ہونے جا رہی ہے جس سے پہلے آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے خاص پرگرام کیا ہے جس کی شروعات بدوار کو ایمد آباد کے نرندر موڈی سٹیڈیم سے شروع ہوئی ہے آئی سی سی بی سی آئی اور یونی سیف نے بچوں کو ششکت بنانے کی لیے آن لائن موڈیول کارکرم لانچ کیا کیور فور گوڈ نام کے پرگرام میں قریب ایک ہزار بچوں کو لائف سکل سے جڑے مددوں پر جانکاری دی گئی جہاں بھارتی مہلا ٹیم کی اوپ کیپٹن سپنیتی مندھانا نے بچوں کو اپنا انواف شیئر کیا تو بی سی سی آئی سچی ویج جائش شاہ نے سبھی یو آ کرکٹ پریمیوں کو سفلتا کی کونجی بھی بتائی ہمدباد کا نریندر موڈی سٹیڈیم کرکٹ گلوبل میں سب سے تیدی سے چھار آئے کیونکہ بھارت میں ہونے والے زیادہ تر بڑے مقابلے اب اسی میدان پر کھیلے جا رہے ہیں اور پانچ اکٹوور سے ونڈے ورلڈ کپ کی شروعات بھی اسی گراؤن سے ہو رہی ہے یہی نہیں اوپننگ کے علاوہ فائنل میچ اور بھارت پاکستان کے بیچ کانٹے کی ٹکر بھی اسی گراؤن پر دیکھنے کو ملے گی جس کی تیاریوں کا جائزہ لیے ہمارے سنگوادہ تانیرنے کپور میں ورلڈ کپ 2023 شروع ہونے میں اب ایک ہفتے کے آس پاس کا سمیں بچا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ احمد آباد کا یہ نریندر موڈی سٹیڈیم جو کی وشو کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے یہ ویٹنس بننے جا رہا ہے اس ورلڈ کپ کی اوپننگ کا چار تاریخ کو یہاں پر تمام کپٹنز جھوٹیں گے اور ٹروفی جو ہے جس کا ریپلکہ یہاں پہ ابھی آپ پڑے ہوئے یہاں دیکھ رہے ہیں اس ٹروفی کو انویل کیا جائے گا اور تمام کپٹنز جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت موجود رہیں گے اور پانچ تاریخ کو اس نریندر موڈی سٹیڈیم میں پہلا مائچ یعنی اوپننگ مائچ اس ہسٹارک سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جس کی تیاریاں پوری کی جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں پری ایوینٹس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں جو کی ہر ورلڈ کپ سے پہلے ہوتے ہیں کچھ چیریٹی ایوینٹس ہوتے ہیں ان کے پرپریشنز یہاں کی جا رہی ہے اور دیکھیں کس طرح سے پورے سٹیڈیم کی برینڈنگ کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہر سٹینڈ کو پوری طرح تیار کیا گیا ہے اور یہ وشال سٹیڈیم جہاں پہ آپ دیکھیں پچھ کو آخری مومنٹ پہ جو دیکھیں کیوریٹ کیا جا رہا ہے یہاں نریندر مودی سٹیڈیم میں جو کی ورلڈ کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے اس ورلڈ کی سب سے بڑی جو ایوینٹ ہے اس کا اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے پہلا میچ جو ہے پانچ اکٹوبر کو یہاں کھیلا جائے گا اور چار اکٹوبر کو ایک بڑی ایوینٹ جو ہے وہ ہوگی ٹروفی کے انویلنگ کی اور اس کے لیے پورے سٹیڈیم کو یہاں پہ آپ دیکھیں تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی سی سے آئے کے سچی ایفہ جائے شاہ نے ایک پیڑنا دائک ہریت قدم بھی اٹھایا ہے بتا دیں کہ جائے شاہ نے پچھلے آئی پیل سیزن کے دوران فکی گئی ہر ایک ڈاٹ بول کے لیے پانچ اوپیڈ لگانے کی بات کہی تھی جس کے بعد احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں سوہ پیڈ لگایا گیا وہیں ابھی بھی ایک لاکھ 47,000 پیڈ لگانے کا لکش رکھا گیا ہے کیونکہ پچھلے آئی پیل کے دوران 294 گیند ڈاٹ فکی گئی تھی